بسم اللہ الرحمن الرحیم سیفر احمان آپ کے سامنے اچھی خبروں کے ساتھ آج الحمدللہ مجھے جو خبروں میں سے خبر ملی ہے وہ ایج ریلکسیشن کی ہے ایک تو اہم معاملات جو ہیں جہاں اہم معاملات تیہ کیے جاتے ہیں وہاں ایج ریلکسیشن کا سلسلہ چل نکلا ہے اور انشاءاللہ جنرل ایج ریلکسیشن فورٹی سال تک مل جائے گی فورٹی ایئرز اور اس کی سب سے بڑی انڈیکیشنز ہیں کل میں آپ کے سامنے نہیں آیا مجھے آ جانا چاہیے تھا ایڈورٹائی نمبر سیمن کے حوالے سے کہ انٹیلیجنس افیسر سپیشر بران پولیس میں فورٹی تھری سیٹس آگئیں آگئیں نہ ریکوزیشن کیانے کا پتہ لگا نہ جانے کا پتہ لگا لیکن سیٹس آپ کے سامنے آگئیں الحمدللہ اس میں جو سب سے اچھی خبر اور جو اس کے اندر خبر چھپی ہوئی ہے ایج ریکسیشن کی طرف جاتی ہے میل کے لیے فورٹی اور فی میل کے لیے فورٹی تھری تو اگر پولیس میں اتنی ایج آ گئی ہے اس ساتھ تک تو انشاءاللہ باقی معاملات میں بھی ایج ریکسیشن ملے گی فورٹی تھری سیٹس ہیں جس میں اوپن کی ٹونٹی تھری ہیں وومن کے لیے ففٹین سپیشل کے لیے تین منارٹی کے لیے دو تو یہ ٹونٹی تھری اوپن بھی بہت کافی ہیں اور فی میل کے لیے تو اور بھی ہے کہ وہ دونوں طرف کمپیٹ کر سکتی ہیں تو ان سیٹس کا آ جانا دو انڈیکیٹر دے رہا ہے جس سے آپ جج کر سکتے ہیں کہ آنے والے وقت جو ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہے ایک انڈیکیٹر ہے ایج ریکسیشن کا اور دوسرا جن جوب کا ہمیں انتظار ہے بہت انتظار ہے جو کہ پینڈنگ ہے انشاءاللہ وہ چاند آ جائیں گی آپ کے سامنے اور آپ انہیں انجوائے کریں گے تو فائیو ایئر کی آپ تو کبھی ایج ریکسیشن مانگتے تھے کبھی تین سال کی لیکن اب میں نے بتا دیا نا آپ کے لیے الحمدللہ یہ اگر فورٹی ہو جاتی ہے تو سارے معاملہ تیہ ہو جائیں گے اور یہ جو آپ کا انٹیلیجنس آفیسر کا ٹیسٹ ہے وہ بھی بہت ایزی ہے جی کے ایٹی اور کمپیوٹر کے ٹونٹی تو یہ کمپیوٹر کا نالج ہاؤ نو آپ کو پتا ہونا چاہیے ایم ایس آفیس بغیرہ پتا ہونا چاہیے گریجویشن سیکنڈ ویئرن اور پھر بی ایس جن لوگوں نے کیا وہ بھی انشاءاللہ اپلائی کر سکتے ہیں تو مائیڈی انویویشن اس کا مطلب ہے کہ باقی جوز بھی آنے والی ہیں جن میں آپ کی وہی پروجیکٹ اسسٹنٹ ڈپٹی اکاؤنٹ اسسٹنٹ پولیس اسسٹنٹ ایس این جی ڈی کارپورل ایکسسائز انسپیکٹر کو آپریٹیو سوسائٹی اور بہت ساری سیٹ جن کا میں نام نہیں لے رہا اور سب سے بڑی جو امید ہے وہ جن جو بھی کی ہے وہ لیکچرز کی ہے کہ لیکچرز کی جوب انشاءاللہ اسی طرح اچانک آئیں گی اور بہت جلد آئیں گی آپ یہ نہ دیکھیں کہ ریکوزیشن آ رہی ہے یا جا رہی ہے اب کیا ہو رہا ہے مجھے امید ہے ایک دو ماہ کے اندر یہ استفادہ لازمی آ جائیں گی اور باقی ایس ایس کی سیٹ ایچ ایم کی سیٹ جن کا آپ کو انتظار ہے وہ بھی آئیں گی اور آپ کا بہت بڑا مطالبہ ہے کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن ڈوئین لیول پہ ریٹن ٹیسٹ لے تو یہ میری تو ریکویسٹ ہے اگر میری بات ان تک پوائنٹ ہی ہے تو میں تو کرتا رہوں گا اور اپنے دوسرے بھی یوٹیوب پہ جو دوست ہیں انہیں بھی کہوں گا کہ اس بات کو آگے بڑھائیں تاکہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں اب یہ گلوبل ویلج بن چکا ہے تو پھر اپنے ہی ملک میں ایک ہی شہر میں بلا لینا مہنگائی کے دور میں اور ٹائم جو وہ بھی نہیں ہے تو وہ یہ بہت بڑی ایک نائنصافی قسم کی بن جاتی ہے باقی پی ایم ایس کے بارے میں تیاری آپ کی جاریوں ساری ہوگی پندرہ اپریل اور پندرہ مئی کے درمیان کسی وقت بھی یہ ٹیسٹ ہو سکتا ہے اس کی تیاری جاری رکھیں جو پوسٹ مونڈ ہو گئے تھے ٹیسٹ جن میں زیادہ اسسٹن کی پوسٹ تھیں وہ انشاءاللہ وہ بھی آپ کے کسی وقت بھی انتظار میں خید بیٹھیں کہ نئے چیئرمنٹ صاحب آ جائیں تو انشاءاللہ جیسے ہی آتے ہیں یہ ڈیٹس بھی ملنے شروع ہو جائیں گی کیونکہ ریٹن ٹیسٹ کے معاملات اور انٹرویو کے لیے جو ان کا سسٹم چلتا ہے اس میں چیئرمنٹ کا شامل ہونا ضروری ہے تو یہ اچھی خبریں آپ خوش ہو جائیں ایج ریکسیشن بھی ملے گی اور جوز بھی آئیں گی آخر میں اشفاق احمد کو میں کوٹ کروں گا اشفاق احمد کو میں نے کافی پڑا ہے آپ نے بھی پڑا ہوگا ان کی جو معاملات جو بتاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ انسان خوش نصیب ہے اور وہ انسان سکون میں ہے جو اپنے معاملات اللہ کے سفرد کر دیتا ہے اللہ کے سامنے جب معاملات آ جاتے ہیں تو وہ حل بھی ہو جاتے ہیں ہمیں دائیں بائیں دیکھنے کی نہ ضرورت ہے نہ ہونی چاہیے ہمارا ایمان مضبوط ہو تو انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہے وہ ہمیں اعتماد بھی دیتا ہے اور ہماری امیدیں بھی پوری ہوتی ہیں تو دربدر ٹھوکریں کھانے کے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں کونفیڈنس کے ساتھ چلیں سرات مستقیم پر چلنے کی کوشش کریں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر و خدا حافظ